چندے سفتاری کے لیے کچھ بنایا ہے کوئی نہیں یہ مٹر جو ہے نا جیسے ان خود بناتی ہیں اور جنہیں انہوں نے خود بھی مٹر نہیں کھانے ہوتے ہیں جو کرنا پڑے گا مجھے ہی کرنا پڑے گا بچ یار گئی اس کا ہم نے جوس ختم کرنا ہے بس کافی حد تک ختم ہو کے بچے تھوڑا سا جوس رہ گیا نا آگیا جی واپس میں پھر سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور آج ہم انٹری بھی اپنی عظیم و شان والی انٹرن سے لیں گے کیونکہ ہم لوگ اپنی دکان سے واپس آ چکے ہیں دنیا کے سارے کام ہم اپنے ختم کر کے گھر آئے ہیں دو ایک دن پہلے یار تم لوگ ساتھ میں بیسن لینے گیا تھا وہ سارے بیسن آگئے ہیں میں سوچوں اٹھا کے اندر رکھوں سارے یہ سوچوں نہیں رکھوں اندر کیونکہ اتنے بھاری اٹھا کے پہلے اندر رکھوں گا پھر اٹھا کے اس کو واپس گاڑی میں جا کے میں اپنے لیے ایک روم رکھتا ہوں اس میں جا کے یہ چیزیں رکھوں گا کیونکہ ان چیزوں کی مجھے تینشن بڑی ہوتی ہے تو چھوٹنا جائے نا اپنی جاننا چھوڑا جا کے کام کرو پہلے یار میرا روزہ تم رکھ دو نا جا کے میرا بھی روزہ میں کیوں رکھوں کوئی بھی نہیں رکھے گا یار ادھر ہی بڑھے نہیں اسی طرح پلوٹ پہ لے کے جائیں گے اسے چندس افتاری کے لیے کچھ بنایا ہے کوئی نہیں افتاری کا کل بھی ڈال چاول بنائے ہوئے تھے تو کل میں نے وہ مسالے والے پلاو سے کام چلے آج کوئی مزے کی چیز ہونی چاہیے کیوں گائیس میں کل وہ نہیں کھائے نا اتراج وہ ہی ہیں نہ کرو کہ سمجھے تم جو چارہ دن گھر پہ تھی تو آج بنا لیتی نا کچھ تم نے مجھے بولا ہی نہیں صبح مجھے بھی ابھی پتہ چلے گا یار گائیس یار یہ کیا سیریس یار ویسے میں بات کروں عجیب سی بات ہے یار روز ہی ڈال چاول ڈال چاول کسی دن بسکرائی بن جاتی یہی کی طرح کی چیز روز بن گیا میں کھا کھا کے تھا گیا تو مٹھو ادھر سے ماما کو ادھر کھڑکی سے باہر بلاؤ میں گھر کے اندر ہی نہیں آنگا گھر گھر کے اندر ڈال چاول ہو یار تو چلو ماما ادھر ہے ادھر آئیں جلدی ماما کہہ رہیے کل والے ڈال چاول پڑے میں کھانے میں جھوڑ بول رہی ہے کہہ رہی ہے نا پھاتے کچھ نہیں ہے تم لوگ اور ماما نہ کرے قسم سے پھر ڈال چاول رکھ دی ہیں ڈال چاول بھی ہیں اور مٹر گوش بنایا پروگرام تو وڑ گیا گائیس اس کو کہتے ہیں پروگرام باڑ جانا یہ کیا کہتے ہیں قسم سے مٹر کون کھاتا ہے میرا تو روز ہی پروگرام بڑھا ہوتا ہے یار گائیس ادھر سیریس لوگ بنانا بڑا مشکل کام ہوا ہے ماما سیریس کہہ رہو یار مٹر کون کھائے گا ہمارے گر میں کھائے گا مٹر یہ ہم لوگ سارے ہم لوگ سارے کوئی نہیں کہیں گے تم کھاؤ گی مٹر ایک سے ایک جھوٹا آدمی یہ مٹر جو ہے نا جیسے ان خود بناتی ہیں انہوں نے خود بھی مٹر نہیں کھانے ہوتے نہیں تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں میں کیا بناوں آپ کچھ نہ بنائے اور اس نہ کھانے کے نوٹ پہ ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں آج کا بلوگ تو لیس گو لیس سادہ بلوگ دیکھ لیتے ہیں کچھن میں کیا تیاری ہیں یہ تو بندیا پڑی ہوئی ہے یہ پکوڑوں کے لیے تھوڑا سمائن پڑھا اور یہ تو یار یہ مٹر پڑھیں یہ تو کھوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کھا لیں جو کرنا پڑے گا مجھے کرنا پڑے گا اب جو ہے نا افتاریہ میں خود بناوں گا یہ تو اچھی میں یہ چوڑ کے جہاں گا بھرکئے ہوگا کچھ شاہگے آپ لوگوں کی فرمایش ہے تو بتا دیں مجھے کر میں کچھ فرمایش کے مطابق بھی بند سکتی ہے در چیز بھائی 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 اس نے بھائی 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 چینس میں تحقیل ہوگی گئیر آم لok سیدھی بات بھائت ہے فریج میں دیکھیں کہ جو فریج میں چیز پڑی ہوگی نا پر موسی کےی ریلیٹڈ کوئی چیز بنائیں گی یا فریج میں ہمارے یہ روحظہ پڑھی یہ تو چاول بھولی جو بلکل کھجورے تو کھا لیں گے روٹ چاٹ ہے یہ کیا چیز پڑھی ہے لو جی لو منیو ڈیسائیڈ ہو گیا آج کا ٹوٹیلا بنے گا ٹوٹیلا گائز آج ٹوٹیلا رہ بناوں گا میں چکن بنا دیں چکن تو نہیں آتا بنانا مجھے نہیں تو پھر تو میں یہ بھی بنا دوں نہیں نہیں بنا میں خود ہی لوں گا آپ نے نہیں بنانا نا تم نے بنانا لیکن وہ مجھے چکن بنا دو اور مجھے بتا دو اس میں ریب میں ڈالتا کے چلو تم اٹھو تو مجھے فالو کرو سندس اور ماما کو میں نے ادھر لگا دیے چکن کو کوئی حساب کریں کیونکہ اس کی تو بھائچا مجھے کوئی سامنے دیں مونچا بولے چکن پاک جائے گا نا مونچا بولے چکن پاک جائے گا نا ٹھیک ہے گائیں چکن پاک جائے گا اس کے علاوہ میں کوئی ڈیفرنٹ ڈیسی دیکھتا ہوں چکن یہ لوگ بنا لیں گے خود ہی مجھے کی آتا ہے میں ابھی نوڈلز میں سے بھی کوئی فلیور بناتا ہوں سندس تم نے نوڈلز کا کون سا فلیور کھانا ہے میں اپنے لیے جو ہے نا چکارہ فلیور کھانا اب یہ گنڈہ رہ گیا افتاری کے اندر ہے تو تھوڑی دے بعد ہی نوڈلز بنائیں گے ابھی بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے چکن جو ہے نا ہمارا آدھا پاگیا آدھا رہ گیا بچہ آرکھائیس کا ہم نے جوس ختم کرنا ہے بس کافی حد تک ختم ہو گیا بچہ تھوڑا سا جوس رہ گیا نا یہ جوس ختم ہو تو پھے گیا ریجو گو ہے بوٹیاں جو ہے نا ہم لوگ تھوڑی ریشے دار کر دیں گے پتلی 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 ہم نے کرنا ہے کچن بھی دیکھو کتنے پرانے زمانے کا کچن ہے ادھر ٹیوب لائٹ بھی میں نے بند رکھی کیونکہ ٹیوب لائٹ سے لائے نا تو اندر شور آ رہا ہوتا ہے سارا جتنا پیسہ ہمارے پاس پڑھا رہا تھا نا سارا ہم نے اپنے نئے گھر میں لگا دی ادھر ہمارے پر کچن رینو ایک رنے کے کوئی پیسہ نہیں ہے آپ چھوڑ دیں جائیں گھاڑی میں میں رکھتا ہوں اس میں ضرورت مندوں تک جو ہے نا پاپا خود ہی جا رہے ہیں راشن پہنچانے ابھی بھی رکھتے ہیں ان کے علاوہ بس تین ڈبی رہ گئے ہیں سندر جب اپنے گھر جائے کی نا تو وہ ادھر جا کے بانڈ کے آئی چکن گائز ہمارا دیکھ لو پورا تیار ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس میں سے ٹوٹیلا ریپ نکالیں گے اور ادھر اس کو پکائیں گے چیک کرو بھائی چاپ بھائی کش رہے ہیں روٹی کو ادھر سے ادھر کیا نا آہا ہائی دعا نکلا ہے نا تو مطلب روٹی تیار ہے روٹیاں بھی گائز میں نے تیار کر لی ہے چکن بھی میں نے تیار کر لی ہے آئیز برگ بھی میں نے کاٹ لی بھائی چیز میں لے آئی ہوں اب اس کو ہم اسیمبل کریں گے ایک روٹی بنائی اور دو چمچے مارے چکن بھائی کتنے انپروفیشنل طریقے سے کہہ رہی ہوں میں بنا کے دکھاتا ہوں کیس طرح بناتے ہیں کیا طریقہ ہوا بنانے کا بنا کے چمچیاں مارے روگا ہے آدھا گھنٹہ تم نے لگا دی اس طرح ریپ بناتے ہو اس طرح بان ہی گیا تمہارے چاہر ریپ پورے ہی گھنٹہیں کیونکیوں پیٹنے کا ہے گھنٹہ کارا کی Hafen ریپہ ہے آئے از طریقہ ہوا رمارہ ریپ ہمelujah، پھائی کے دکھاتے ہیں کینگین ہم نے کوaho سم signs اپنا چکن بہت پخشی جس n personas جِ expressive یہ چکن%, چکن کے دکھ اٹھے ہیں کیんです نے اس طریقہ ریپ بھی تو چھوڑو چکن لگا وہ بیا یہ اور پھوڑ پھائے تو مولیٹیایا جبیا Tour میں نے کووڑنا کے دیو کو پکڑے ہیں، گے ایک دو تین بس سلات اتنی کھنی نہیں چاہیے صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی اس طرح ہمارا رہا ہے آپ تیار ہو جاتا ہے تم لوگ سامنے یار میند اتنی زیادہ کر لیا میں تھاک جاؤ اور میں نے سویدے گیم لگا لیے ای فیو منٹس لیٹر گیم کھلتے کھلتے اندازہ اندازہ انیوہا سکس تھرٹین ہو گئے سکس سیونٹین کی اوپر آز روزہ کھلنا ہے ماما پکوڑے یار چلے ریپ تم میں نے بنایا हی نیڑلز آپ بنا دیں بہت ورنہ میں نے میں نےoru چیکلا کراتا ہم جو میں نے بنائیا میں نے ریپ بنایا نیڑلز بنائیا پکوڑے بنائیا چٹنی بنائیا خدور بنایا مٹر گوشت بنایا اب اپنے ریپ کا ٹیسٹ ٹیسٹ کا ٹائم آگئے ٹیسٹ ٹیسٹ اگر میں صحیح دوں نے تو اندر کا چکن جو ہے نا بہت اچھا بنایا جو باہر کی روٹی کھالی میں نے بنائی ہے نا وہ روٹی کچھی نہیں کچھی ہے مطلب یہ کھانے میں بہت سخت ہے ماما کہہ ریپولی روٹی جو ہے نا یہ اور لیڈی کوکٹ آتی ہے تو یہ اندر کوکٹ ہو نہیں سکتی یہ اوور کوک ہوگی یہ فلیور بھی نہیں اچھا ہے آج تو لگ رہا بٹر گوشت تکھانا پڑے بس گئیس لاس چیز فروٹ چارٹ بھی ریویو کر لیتے ہیں آج فروٹ چارٹ کے اندر خجورے بھی ڈیلی ہوئے فروٹ چارٹ سارا کھانے سے بہتر ہے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آج آئندہ میں نے اب کھانا بنانے والی فنکاری نہیں ماننی ایک تو کھا بھی جانک لیے اوپر سے کوئی اتنا کچھ خاص مزا بھی نہیں ہے ٹیسٹ میرا جو اپنے آدھ کا تھا نا وہ اتنا کوئی خاص اچھا نہیں تھا تو اس وجہ سے جو ماما کل چیز بنائیں گی نا وہ چپ کر کے ہم کھا لیا کریں گے ورک آٹ کرنے گیا ہوا تھا یار آج اوپر فون گاڑی میں رہ گیا تھا تو بس بھی ورک آٹ کر لیا ہے یار کار لینا تھا گاڑی میں سے سندرس کہتی ہے تم نے کسی کام کی افتاری آج نہیں بنائی تو مزا بلکل بھی نہیں آیا جا کہ اوپر سے کوئی چوکلیٹ سو گھرانا ہاتھ رہا ہے یار ویجن باؤنٹی پڑی بھی ہے یہ بھی یار مانگ رہی ہے تین لے لیتے ہیں اپنے لیے بھی یار کو یار ڈرینگ پکڑ لیتے ہیں یہ گیٹریٹ آج لے لیتے ہیں مال یار ابھی بھی خواہ خالی خالی لگ رہا ہے ٹھیک ہے اوہ نہیں نہیں یار خدا کا خوف کا روز رات کو دو ڈائی بجے تک تیرے ساتھ کھیل رہا تو میرا دماغ خود چلتا ہی نہیں ہے صبح اٹھ کے نہیں 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 آج نہیں کھیل رہا ہم ٹائم کا اندازہ اس وقت تم لوگوں کو بلکل نہیں ہونا لیکن ٹائم اگر چیک کرونا رات کے اس وقت بارہ ساڑھے بارہ ہو چکی ہوں اور موسیم یار پنڈی کا چیک کرو صحیح مزے کا بارش وغیرہ شروع ہو گیا ادھر دن کو فل گرمی اس وقت فل سیٹی یار سندس کے لیے جو میں نے باؤنٹی لی تھی نا وہ گاڑی میں ہی رہ گی تھی وہ بس لینے آیا تھا ابھی بس گھر کے اندر انٹر ہوں ماما ادھر سے گئی ہیں کہہ رہی ہیں کہ صبح تم نے نا سنم کو جا کے لے کے آنے اس کے کلینک سے اس کی کوئی اپوائمنٹس ہو کہہ رہا ہے اور اس کی گاڑی کا کوئی ایشو چال رہا تو لے کے بھائی صاحب کل میں نہیں آنا ہے تو اس وقت جو اب میں جا کے سونے لگوں کیونکہ سہری میں تھوڑی دیر بعد اٹھنا اور صبح اٹھ کے پھر سے کام بھائی ہمارے شروع ہو جانے لیکن مجھے بھی تھوڑی بھوک لگ رہی ہے کسی بندے نے بھی ریپ پورا نہیں کھایا تو میں ہی اپنے ریپ ابھی خود کھاتا ہوں اتنا بھی برا ریپ نہیں ہے یہ ٹوٹیلہ ریپ کے علاوہ اندر فلنگ وہ کہہ رہا ساری چیزیں مزے کی ہیں اس کی چو چو تو ہے ایک سب ٹیلنٹ تو ہے اندر کوئی ٹیلنٹ کے نوٹ پہ میں انٹ کرنا چاہتا ہوں آج کا بلوگ اگر آپ کوئی ہونا بلوگ اچھا لگاتا لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے موسیقی